دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہو دونوں ساتھ رہتے تھے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے ملنے کے لیے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں میں کچھ نراضی ہوئی ہے تو وہ گھر سے بولو نا بھائی چلے گئے تو ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہم ہمارے ہاں کا سسر جو مارکیٹ میں چل لیں وہ کس قسم میں چل لیں بیٹی سب سے پہلے تو چھوٹی سی بات کو کیا کرے گی دس گناہ بڑھا کے بتائی گی ہر گھر میں چھوٹی موٹی نراضی ہوتی ہے چلتا ہے یہ نہیں کہ فورا اببہ کو فون کر دو لڑکیاں کیا کرتی ہیں شادی کے بعد شہر نے ذرا سی کوئی اوپر نیچے بات ہوئی فورا اببہ کو فون ملایا اور اببہ وہاں تپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا بندوق لے کے رخصتی کر کے وہ انتظار کروں یہ ذرا فون آئے مٹھا کر کے گولی ماروس یعنی ایک کچھ ایسا ہی کچھ بن رہا ہوتا ہے تو ادھر فوراں ذرا سا پڑا ہوا اس نے اٹھا کے کوئی پلیٹیں ملے نے توڑ دی کوئی بیلن میل نے اٹھا کے اس نے مار دیا تو بہو ایک دم پڑا شروع بھائی ابھی نیچہ دی ہوئی ہے یہ ذرا سمجھ لیں آپ کی ابھی دولہ میاں جو آئے ہیں بیٹھے ہوئے تھے نا تو فوراں بیگم نے کیا کیا فون ملایا اور ایسے رو رو کے دکھڑے سنائے ادھر ساس بھی فارم میں اور سسر ان کو اپنا زمانہ یاد آ گیا ہیں بھائی اور پھر وہ داماد کو فون کر کے سناتے ہیں یہ کہتا ہے آو آ کے دیکھو ذرا آجا ہم نے بھی آستینے چڑھائی ہوئی ہیں ذرا سی بات ہوتی اور جاہلوں کی طرح ارے بھائی ہوتا ہے سب چلتا ہے سب گھروں میں انسان ہیں تو لڑیں گے نا آپس میں آپ لوگ کنی نئی مائزہ پٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ انہوں نے ڈانٹ لگائی زیادہ لگا دی آپ کو غصہ آگیا تھوڑا سا آپ نے کہا یار نعیم بھائی درہ ہاتھ ہلکہ رکھو اب یہ تھوڑی کے اتقاف چھوڑ کے بھاگ جاؤ یا نعیم بھائی کو اٹھا کے مسے سے بھار کر دو چلتا ہے بھائی جب اجتماعیت ہوتی ہے تو اونچ نیچ ہوتی ہے اتنا نازک مزاج بننا بلکل چھوئی موئی بن کے رہنا ایسا آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا سب سیٹ ہے سب چلتا ہے سب چلتا ہے کوئی بہت زیادہ جب تک خطرناک حد تک معاملہ نہ پہنچے اب چلانا چاہیے اور لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہیے ہو گئی چلو بھائی تم نے بھی سنا دی تم نے بھی سنا دی مٹی پاؤ یوسف آرز انہازہ وہ عزیز مصر نے کہا تھا نا یوسف بس کیا کر جو ہوا سو ہوا وہ تو خیر کسی اور وجہ سے کہا تھا اس نے تو فوراں ایک لڑائی اور توفان کھڑا ہو جاتا ہے کیا کہہ رہا تھا میں ہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا بھائی آپس میں تھوڑی سی کیا ہوئی ہے نراز ہی ہوئی ہے اور حضرت علی گھر سے چلے گئے ہیں تو نبی نے یہ نہیں کہا میری بیٹی سے کون ہوتا ہے یہ نراز ہونے والے میں نے اپنی بیٹی دے کے اتنی عزت دی پیغمبر کی بیٹی سے نکاح کیا اور یہ ہو رہا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلاش کیا پتا چلا جی مسجد نبی میں مٹی میں سو رہے تھے تو آپ نے جا کے محبت سے فرمایا یا عبا تراب اے مٹی والے کیا فرمایا یا مٹی والے تو بظاہر تو یہ لفظ توہین کا ہے بظاہر مٹی بھائی کسی کو مٹی والا کہنا عرب اس کو برا سمجھتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں کہا تو حضرت علی اپنی کنیت ابو تراب پر فخر کرتے تھے ہمیشہ کیا چاہتے تھے مجھے کیا کہا جائے ابو تراب مٹی والا تو کسی سے تعلق ہو وہاں بھی دیکھیں نبی نے محبت کا اظہار کیا یہ نہیں کہ جا کے جیسے آج کل ہوتا ہے داماد کا گریمان پگڑے کھڑا کیا اس کو بردابے کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو بھائی بس چھوڑو جو بھی مسئلہ ہوگا آپس کا گھرے لو مسئلہ ہے چلتا ہے یار اپنا یاد کرو خود بھی تو بڑے بڑے مسئلے تم نے کھڑے کیے تھے یہ تو اب بچے بڑے ہوگئے میاں بیوی کے پڑے اس وقت ختم ہوتے ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں جب تک بچے ہیں نہیں تو تباہی والی لڑائیاں بچے چھوڑے چھوٹے ہیں تو بھی لڑائیاں جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر یہ تباہی کیا ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو اس وقت تک برداشت کر لیا گو تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ جو نبی نے فرمایا نا ابو تراب یہ بظاہر توہین کا جملہ ہے مگر یہ کیا ہے محبت ہے مزا ہے تو حضرت علی اس پر فخر کیا کرتے تھے تو کسی کا گہرہ تعلق ہو وہ کوئی ایسی بات کہتے وہ بری نہیں لگتی انسان لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں وہ جو میں قصہ سناتا ہوں ایک بڑا باریک سا تعلیب علم تھا تین کے کے دو طرف میں نے کہا بٹن لگاؤ اور بولی بیلڈنگ کیا کرو تو میں نے طلبہ کو کہا ہوا تھا یہ مزاق صرف مجھے کرنے کی اجازت ہے آپ لوگوں کو اجازت نہیں اور اس کو میں نے کہا ہوا تھا کوئی اگر تم سے اس قسم کا مزاق کرے تو مجھے بتانا کیونکہ استاز کی اس قسم کی باتیں تعلیب علم ہس کے سنتے اور خوش ہوتے ہیں لیکن وہی جب تعلیب علم کرے گا تو ان کو غصہ آتا ہے ہم کنٹرول کرتے ہیں الحمدللہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا دبلہ ہونا اس کے لیے کیا بن جائے وہ غم سے اور دبلہ ہونا شروع ہو جائے بعض لوگ چھڑے چھڑے کے اور تپاتے ہیں وہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بوڑے آدمی گئے علاج کے لیے حکیم صاحب نے کہا مجھے یہ بیماری مجھے یہ بیماری سوری اس بوڑے آدمی نے کہا مجھے یہ بیماری مجھے یہ بیماری تو حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے پھر اس بوڑے آدمی نے کہا بھائی میں کھانستہ بھی ہوں مجھے تمر میں بھی تکلیف ہے حکیم صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے اب ہر بات میں بڑھاپا بڑھاپا تو بوڑے آدمی کو غصہ آگیا بولے کیا یار کوئی علاج کرو دوا دو ہر بات میں بڑھاپا بڑھاپا تو جب غصہ آیا نا حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے